ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیف سائن ایلیکٹیکل تو دوستو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے ہم آپ کو آج روم کولر کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ روم کولر کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک کولر آیا ہوا ہے نہ تو اس میں سوچ لگے ہوئے ہیں نہ ہی وائرنگ ہو رکھی ہے تو دیکھیں آج ہم اس کی وائرنگ کرنے والے ہیں اور اس میں سوچ لگانے والے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ 18 انچی پلاسٹک کا کولر ہے جو سے روم کولر بھی بیجتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس کے سوچ لگے ہوتے ہیں تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہ پمپ ہے یہ فین موٹر ہے اور اب ہم اس کی وائرنگ کریں گے تو سب سے پہلے یہ ٹاپ کور اس کا کھول لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کی وائرنگ کر سکیں تو دیکھیں دوستو یہ سکرو ہم نے کھول لیے ہیں اور یہ ٹاپ اب آلگ ہو چکا ہے تو اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے اور اب دیکھیں دوستو یہ اوپر سے اب بلکل اوپن ہو چکا ہے اور بلکل آسانی سے اب ہم اس کے اندر سوچ وغیرہ اور اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر تین سوچ لگتے ہیں ایک سوچ فین موٹر کا ایک پمپ کا اور ایک سوئنگ کا اور یہ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس یہ سوچ ہے روٹری سوچ اس کو بولتے ہیں اور یہ تینوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو یہ ہی ہم لگانے والے ہیں اسکولر میں تو دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں ایک پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ لائن کا جس پہ کی ایل لکھا ہوا ہے تو دیکھیں دوستو تھوڑا سا دکھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں سائد آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا یہ دیکھیں دوستو یہ ایل جس پہ لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ پر یہ ہمارا فیس کا پوائنٹ ہے جس میں ہم نے لائن دینی ہے جو مین لیڈ کی ایک وائر لگے گی یہ دیکھیں سبھی سوچوں میں ایک پوائنٹ پر ایل لکھا ہوا ہے تو دوستو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ایل والے پوائنٹ ہیں ان سبھی پوائنٹوں کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کرنا ہے ایک ہی وائر سے یہ لoup کنیکشن کرنے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہم نے آپس میں سبھی ایل والے پوائنٹ کو کنیکٹ کر لیا ہے تو دیکھیں دوستو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی وائرنگ کے بارے میں بتاتا جاؤں گا اور بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا اس کی وائرنگ کے بارے میں تو دیکھیں دوستو یہ تینوں سوچ جو ہیں یہ اب ہم نے آپس میں کنیکٹ کر لیے ہیں تو ایک فین کا سوچ ہے اس میں ایک سوئنگ کا ہے اور ایک ہمارے پمپ کا ہے تو دیکھیں یہ ایل سے اور ایل کے پوائنٹ پر ہم نے سب ایک وائر کنیکٹ کر لی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو دو پوائنٹ ہیں ایک ہی پمپ کا یہ جو دو آمنے سامنے والے پوائنٹ ہیں پہلے اس کو بھی ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے دیکھیں دوستو یہ ہم نے سوئنگ کا کنیکٹ کر لیا ہے اور یہ پمپ کا کنیکٹ کر لیا ہے اور یہ ہمارا ہے فین موٹر کا تو فین موٹر کے ہم نے ہماری جیسے کی ہماری فین موٹر سنگل سپیڈ کی ہے تو ہم نے یہ تینوں آپس میں کنیکٹ کر دینے ہیں تو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ تینوں پوائنٹ تو دیکھئے اب میں نے یہ وائر سے آپس میں ان تینوں پوائنٹوں کو کنیکٹ کر لیا ہے تو یہ وائرنگ تو یہاں پر ہو گئی ہے تو چلو اب اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں کولر کے اندر تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا سوئنگ کا ہے تو ایک اسی وائر کے ساتھ میں ہم نے سوئنگ کی ایک تار لگانی ہے اور یہ جو ہے یہ پمپ کا ہے تو اس میں ایک پمپ کی ایک وائر یہاں پر لگانی ہے اور جو ایک پوائنٹ یہ خالی پڑا ہوا ہے سائیڈ میں اس کو خالی رہنے دینا ہے دوستو تو یہ ہماری دو پوائنٹ ہے یہ سوئنگ اور اس کے ہیں اور یہ والا جو ہمارا ہے یہ ہے ہماری فین موٹر کا تو فین موٹر کی وائر ایک وائر ان تینوں میں سے کسی میں بھی ہم لگا سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ہماری سوئنگ کی موٹر ہے تو ہمارے سکولر کے اندر یہ سوئنگ کی موٹر خرابد ہے تو ہم اس کو بھی چینج کریں گے مارکٹ میں یہ مل جاتی ہے دوستو یہ دیکھئے یہ والی یہ جو سوئنگ کی موٹر ہے جو اس کے جو لوورز ہیں جو دائیں بائیں گھوماتے ہیں لیفٹ رائٹ جو ہمیں ہوا لیفٹ رائٹ آتی رہتی ہے اس سے تو یہ ہماری خراب ہے تو اس کو ہم چینج کر دیں گے تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہم نے اس میں فٹ کر دی ہے اور یہ اس کی دو وائر ہیں تو ایک وائر ہم سوئنگ پر لگا دیں گے یہاں پر یہ سوئنگ کا سوئنگ لگے گا اور یہ دیکھئے دوستو اور یہ ہماری فین موٹر اور پمپ کی وائر ہیں تو اس میں یہ جو ساری ریڈ وائر لی وائر ہے تو اس میں دو وائر ہماری پمپ کی ہیں اور دو فین موٹر کی ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ہم نے سوئچ سے اس کے اندر فٹ کر لیے ہیں اپنے کولر میں اور دیکھئے جیسا یہ سامنے سے ہم نے دو سکرو لگا کر یہ سوئچ فٹ کر لیے ہیں تو ہم نے اس کی ڈائریکشن دیکھ لی تھی دوستو نوب کی کہ ہمارا آف پوزیشن کی سیڈ رہے گا تو وہ ہی ہم نے اس میں لگایا ہے اسی حساب سے تو یہ جرہ دھیان رکھنے والی بات ہے پہلے آپ سوئچ کی پوزیشن آپ نوب کے حساب سے سیٹ کر لینا ہے اور تب ہی لگائیں گے اگر بگر دیکھے آپ نے لگا دیا تو جو آف پوزیشن ہے وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو دائیں بائیں چلا جائے گا یا اوپر نیچے ہو جائے گا تو آف پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے یہ فٹنگ کرنی ہے تو اب یہ دیکھئے اب میں وائرنگ کریں گے اس کی تو بہت ہی سیمپل اور ایزی وائرنگ ہے دوستو تو یہ دو ہماری پمپ کی وائر ہیں دو اس میں اس فین موٹر کی وائر ہیں یہ جو اٹھارہ انچی ایکزوسٹ فین اس میں لگا ہوا ہے تو ہم نے دو ایک ایک جو وائر ہے ایک ہم نے موٹر کی وائر لے لینی ہے اس میں سے اور ایک ہم نے پمپ کی وائر لے لینی ہے تو دیکھئے اور جو ایک ہم نے سوئنگ موٹر کی وائر لے لینی ہے تو تین چیزیں ہماری اس میں لگی ہوئی ہیں سبھی کی ہم نے ایک ایک وائر لے کے یہ جوینٹ کر دینا ہے اور ہمارے پاس اب یہ موٹر اور پمپ کی ایک ایک وائر یہ بچی ہوئی ہے تو یہ ہم سوئچ میں لگائیں گے تو دیکھیں دوستو یہ ہماری پمپ کی وائر ہے تو ہم نے جیسے یہ گرین والی وائر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو اس کو اسی کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا پمپ کی سوئچ ہے تو ہم نے اس میں کنیکٹ کر دیا ہے اور یہ بیچ والا جو سوئچ ہے ہمارا یہ موٹر کا ہے تو یہ ایک موٹر کی جو ایک وائر ہے یہ ہم نے اس میں لگا دی ہے یہ کنیکٹ کر دی دوستو اب ہمارے پاس سوئنگ کی ایک وائر بچی ہے تو یہ جو گرین وائر دیکھ رہے ہیں سوئنگ کی وائر اس سوئچ میں لگا دینی ہے تو یہ بھی ہم نے لگا دی ہے دوستو تو دیکھیں یہ کنیکشن تو ہمارے ہو گئے ہیں اب ہماری مین لیڈ کہاں لگی گی تو ہم نے وہ دیکھنا ہے جو یہ ہم نے جو تین تاریں یہ جوئنٹ کری تھی یہ ہماری کومن وائر بنی گئی ہے تو ایک یہ مین لیڈ کی وائر ہم نے اس میں ایک میں جوڑ دینی ہے جہاں ہم نے تین وں جوڑی ہوئی ہیں اور ایک یہ فیس والی وائر جہاں ہم نے مین لیڈ کی وائر ہم نے L والے پوائنٹ پر جوڑ دینی ہے تو دیکھیں یہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اور ایک جو ہمارے پاس یہ بلیک والی وائر جو ہم نے تین وائر اکھٹی جوڑی تھی یہ مین لیڈ کی وائر میں بتا رہا ہوں جو مین لیڈ کی وائر ہے یہ تین اکھٹی جوڑی تھی یہ ایک اس میں ہم نے جوڑ دینا ہے مین لیڈ کی وائر تو دیکھیں دوستو اب یہ ہم نے مین لیڈ کی وائر بھی جوڑ دیا یہ مین لیڈ کی وائر فیس کی یہ سبھی سوچوں میں جاری ہے تو اسی کے ساتھ ہم بیچ کا سوچ جو ہے یہ ہماری فین موٹر کی وائر ہے اور یہ ہماری سوئنگ کی وائر ہے اور یہ ہماری سبھی ایک ایک وائر سب بھی ہم نے لے رکھی ہے یہ جوئنٹ کیا ہوا ہے تو دیکھو دوستو یہ بہت آسان اور سرل کنیکشن میں نے آپ کو بتائے ہیں تو اب ہم نے اس کو اچھے سے ٹیپ کر کے سیٹ کر لیا ہے دوستو تو چلیے اب اس کو پہلے تھوڑا چیک کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کو ایک باری چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پلگ ہم نے لگا دیا ہے اور ہے اور اب ہم ہلک آسا ہم اس کو ایک باری ہلک آسا ٹیسٹ کر ہی دیکھیں گے یہ دیکھئے ہم نے سوئن کو آن کیا ہے تو سوئن چل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا دکھ رہا ہوگا یہ جو نوب گھومتی ہوئی نظر رہی آپ کو اور یہ جو سیکنڈ ہے ہمارا یہ ہے فین موٹر کا اور یہ پمپ کا ہے تو دیکھئے یہ فین آن ہو گیا ہے تو ہم نے تھوڑا سا چلا کھ بند کر دیا ہے چیک کر نے کے لیے اور پمپ کا بھی ہم نے آن کر لیا ہے تو پمپ بھی ہمارا چل رہا ہے دوستو تو یہ جو ہم نے جو گرین والی جو وائر جوڑی ہے یہ ہم نے یہ دونوں پمپ اور سوئنگ میں جو 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 دیکھی آپ اس کے سوئنگ کے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف آن پوزیشن لکھا ہوا ہے سائیڈوں میں لیفٹ اور رائٹ میں تو وہ اسی کے لیے جوڑی ہوئی ہے اگر ہم یہ دیکھئے اوپر نیچے آف ہے اور لیفٹ رائٹ میں یہ ہمارا آن دکھائی دے رہا ہے تو آب یہ دیکھئے آف پوزیشن پہ آف ہی ہے اور آب دیکھئے آن کر دیا ہے تو آن ہو گیا ہے تو ہم نے آئر گرین والی لگائی تھی تو اسی وجہ سے لگائی تھی ہمارے دو پوائنٹ پر آن ہو گا اور دو پوائنٹ پر آف رہے گا اور یہ ہمارا فین موٹر کا ہے سویچ اور یہ ہمارا پمپ کا سویچ ہے تو ہمارے سویچ ورکنگ میں ہو گئے تو دوستو اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک جرور کیجئے گا تو ہم نے اس کا cover لگا لیا ہے تو فائنل ہم نے کولر ایک دم سے فٹ کر دیا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا دوستو پلیز میرے چینل کو اگر سب پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا